موسیقی تو کیا ہوا زندگی میں کسی ہمسفر کا ساتھ نہ رہا ایک سنتان کا ساتھ بھی زندگی میں ساری خوئی ہوئی خوشیوں کو لاتا دیتا ہے ایک سنتان کو اپنی گود میں کھلاتے ہوئے اس کی چہرے کی مسکان سارے دکھ کو بھولا دیتا ہے یہ بات ہر اس ماں کو پتا ہے جس نے ممتا کا سکھ ایک سنتان کو دیا ہے اور ماں بننے کا سکھ اپنے زندگی میں پایا ہے لیکن ماں بننے کا سپنا جب رہ گیا ادھورا بولیوڈ کی ویٹیرین ایک فریس آشا پاری کا تو کس طرح چل کا آشا پاری کے ماں نہ بننے پر اپنا درد بڑھاپے میں 77 کی عمر میں آشا آز بھی ہے اکیلی سنگل رہنے پر انہیں نہیں ہے گم شادی نہ کرنے پر انہیں نہیں ہے گم لیکن ان شادی کے بھی ایڈاپٹ کر بچہ ماں بننے کا سپنا جو دیکھ چکی تھی وہ وہ سپنا کیسے ٹوٹ گیا ان کا کیسے وہ سپنا پل بھر میں ٹوٹا جس کا انہیں ہمیشہ رہے گا افسوس آج ہمارے سپیشل پروگرام میں لے کر چلیں گے آپ کو ہمارے سپیشل ریپورٹ کی طرح جس میں آپ جانیں گے آشا پاری کے زندگی کا یہ دڑ بھرا راز دیکھیں ریپورٹ فلم انڈسٹری میں ویٹیرین ایکٹریس آشا پاری کو پردے پر کام کرتے ہوئے دیکھے گیا بہت زمانہ ہو گیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے بولیوڈ انڈسٹری کی ابھینیتری آشا پاریک ایک ایسی ابھینیتری ہیں جنہوں نے تاؤمر شادی بھلے ہی نہ کی ہو لیکن ہمیشہ فلمی پردے پر ان کی رنگین زندگی لوگوں کو ان کے پیار بھرے رشتے فلمی پردے کی ابھینیتاؤں کے ساتھ مینٹین کرنے کو لے کر تاریفوں میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے ان کی کریئر کی سفر کو اور یہاں پر ہم انڈین فلم ایکٹریس ڈاریکٹر پروڈیوسر اور ساتھ ساتھ میں کمرشل اینگل سے ہر بڑی فلموں کی کوئین کہی جانے والی ساٹھ اور ستر کے دشک کے ہٹ ابھینیتری آشا پاریک کے بارے میں بات کرتے ہوئے دینا ہم آپ کو ضرور چاہیں گے جانکاری کیسی ہیں آشا پاریک ریال لائف میں وہ آپ کو شاید ہی معلوم ہو لیکن آشا پاریک بولیوڈ ٹاؤن کی ایک ایسی ابھینیتری ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی اپنی کریئر کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ علشان طریقے سے جیا ہے لیکن آشا پاریک کے جب بات ہو رہی ہے تو تاؤں اور کواری رہنے والی ستھتر سال کی آشا پاریک کے بارے میں آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جس سے شاید آپ بھی انجان ہوں گے آشا پاریک کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ آشا وہ ایکٹریس ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی اپنے زندگی میں اپنی زندگی کے ہر راز کو چھپا کر رکھا آشا کے بارے میں آج ہم بتانا شاہیں گے شادی بھلے ہی انہوں نے نہیں کی لیکن انہیں بہت زیادہ پشتاتی تھی وہ کیونکہ ایک بچے کی ماں بننے کا سپنا انہوں نے دیکھا تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا ایک کتاب کے پنے میں لکھے ان شبدوں کو ہم دہرانا چاہیں گے جس میں آشا پاریک نے اپنے پریوار والوں سے ہٹ کر اپنے زندگی کے وہ راز کھولے تھے جس کے بارے میں بہت کم ہی لوگوں کو معلوم ہے ہم بات کر رہے ہیں ان کے سپنے ماں بننے کے سپنے کو کس طرح سے انہوں نے پورا کرنا چاہا لیکن وہ پورا نہیں ہو پایا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر آشا پاریک کی کریئر کے بارے میں انہوں نے کہا ایک بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتی تھی وہ گود لینا چاہتی تھی ماں بننا چاہتی تھی آشا پاری شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا ماں بننے کا سپنہ وہ پورا کر سکتی تھی آشا نے اس بارے میں ایک جانکاری دی تھی سائیکیٹریس سے انہوں نے ملی ٹریٹمنٹ کر آیا اور پھر وہ ڈیلی میڈکیشن کے ذریعے کسی طرح سے دوائیوں سے دور اپنے زندگی گزار رہی تھی اور اس وقت انہیں ضرورت تھی اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ایک بچے کی ماں بننے کو لے کر ستتر سال کی آشا پاریخ نے یہ راز کھولا تھا کہ پیتیس کی عمر میں وہ ماں بننا چاہتی تھی ستتر سال کی آشا پاریخ بڑھاپے میں ماں بننے کو لے کر درد بھرا راز جب کھول بیٹھی تو کواری آشا پاریخ کے بارے میں کافی زیادہ یہ درد بھرا راز جان کر لوگ رو پڑے تھے کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی ساتھی تھا نہ تو کوئی بچہ جو ان کے سونے آنگن میں کھیلے کو دے جی ہاں آشا نے اس بارے میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے زندگی میں ہمیشہ ہی خود کو الگ طریقے سے سب سے دور رکھا اور ایک سنگر وومن کے طور پر انہیں کسی بھی طرح کے پریشانے نہیں تھی اپنے زندگی میں تمام شادی انہوں نے دیکھی جو شادی بہت زیادہ ٹوٹتی نظر آئے انہوں نے اپنے زندگی میں تمام لوگوں کو شادی کے بندن میں بنتے دیکھا اور وہ شادی کو ٹوٹتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا یہاں تک کی بہت ہی زیادہ دکھ بھری زندگی شادی کے بعد جو ستاروں کی ہو جاتی ہے انہوں نے سبھی چیزوں نے انہیں کافی زیادہ شیٹر کر دیا تھا شمی کپور کی غزرنے کے بعد جس آشا پاریک کو دل سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا تھا وہ آشا پاریک جنہوں نے اپنے زمانے میں پردیب کمار راجیندر کمار جوی مکھر جی اور سنیل دت سے لے کر بھارت بھوشن اور گرو دت جیسے بڑے ابھینتاؤں کے ساتھ کام کیا انہوں نے سبھی ابھینتاؤں کے گزرنے کے بعد شمی کپور تھے جن کے لیے وہ ہمیشہ دل میں اپنی خاص جگہ رکھتی تھی لیکن افسوس انہوں نے بھی جب زندگی کو چھوڑا تو وہ اور بھی زیادہ اکیلی پڑ گئی کیونکہ دوستوں کا ساتھ بھی ان کے زندگی سے چلا گیا ان کے پاس تب اس بات کا پشتاوا تھا کاش وہ شادی تو نہیں کیت لیکن بچہ ایڈاپٹ کر لی تھی ماں بن جاتی انہوں نے جانکاری دی being a civil single woman did not worry me maybe because I had seen quite a few marriages break up I had seen unhappy marriages somewhere down the line there was a sense of relief my feeling was and is love and companionship companionship have to be mutual unconditional and euphoric love has to be maintained and to be lost I have been remorseful on one count ایک ہی بات کا انہیں پشتاوا تھا شادی کا انہیں کبھی پشتاوا نہیں تھا کیونکہ انہیں شادی نہیں کی اگر کسی چیز کا انہیں پشتاوا تھا تو صرف اور صرف ایک ہی چیز کا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی بچہ ڈاپٹ نہیں کیا 35 سال کی عمر میں اگر وہ ماں بن چکی ہوتی تو ان کے زندگی میں وہ کمی پوری ہو جاتی ان کے پیرنس نے انہیں سپورٹ بھی کیا کہ جاؤ ماں بننے کیلئے بچہ ایڈاپٹ کرو اور بچوں سے ان کا کنیکشن بھی بہت خاص تھا لیکن ہمیشہ سے ہی انہوں نے سپنے کو پورا کرنے کے بارے میں اتنا سوچا کہ وہ سپنا پورا نہیں کر پائے کھر آشا پاریخ تب بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بنی انہوں نے بتایا i have been remorseful on one count when i was around 35 i wished to adopt a child my parents had given me the go ahead i had connected to a child who must have been barely two years old at a social welfare center in Shivazi Park in Dadar that was not to be i was told i could and would not survive for long that truly broke my heart the infant had smiled and had clutched my fingers i did not want to let me go denied the opportunity somewhere somehow i could never contemplate adoption again my loss entirely یعنی کہ اس بچے کو لے کر جب انہیں راز پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی 2 سال کے بچے میں اپنا بچہ وہ دیکھ رہی تھی اب سوز وہ سپنا وہ انہوں ٹوٹا دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ adoption کو لے کر کسی بھی طرح کی پلاننگ کرے کیونکہ وہ واقعی میں اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اس طرح کی راز انہوں نے کھولے اور اسی ترح انہوں نے جب اپنی بات رکھی تو وہ اندر سے ٹوٹ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی جس بارے میں انہوں نے بات کرتے وے ہر کسی کو ایموشنل کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اکیلی ہی رہی ہے آشا پاریخ اور اس درد کو آشا پاریخ یہ سچ سامنے آیا کہ واقع میں آشا دراصل ماں بننا چاہتی تھی افسوس آشا کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکا آشا کے ماں بننے کا وہ بھائی سچ ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ آشا پاریخ نے ہمیشہ اپنے اس سچ کو چھپا کر رکھا تھا دیپریشن کو لے کر جب وہ سامنا کر رہی تھی تب انہوں نے اس را سے پردہ اٹھا تھا آز نہیں بلکہ تقریبا سترہ سال پہلے اپنے بہت ہی پیارے مطر شمی کپور کو خونے کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنا درد یا